جملہ فیلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فیل سے شروع ہوتا ہے اور جملہ فیلیہ کے کم از کم دو پارس ہوتے ہیں فیل اور فائل کوئی بھی فیل فائل کے بغیر نہیں ہو سکتا تو فیل اور فائل مل کر جملہ فیلیہ مکمل کر دیتے ہیں فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے فائل جو ہے ضمیر ہو سکتا ہے فائل جو ہے وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے ضمیر کے مقابلے میں ٹرمنالوجی جو استعمال کریں گے وہ ظاہر کی کریں گے تو ضمیر کو آپ پروناؤن کہہ دیجئے اور ظاہر کو ناؤن کہہ دیجئے ضمائر کے علاوہ جو بھی نام لیا جائے گا وہ ظاہر ہوگا ضمیر کی صورت میں فائل کب ہوگا سیخہ نمبر ایک اور چار گردان کی بات میں کر رہا ہوں ان کا فائل جو ہے ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر بھی باقی تمام سیخوں کا فائل ہمیشہ ضمیر ہوگا ان امتہ دو میں سے یا بارہ میں سے بارہ میں سے تو فائل اس کا کون ہے تاہ تو اس کا درجمہ ہم کریں گے ان ام کیا تو نے اگر اسی طرح قرآن مجید میں آپ کو یہ ملیں اب یہ دو میں سے یا بارہ میں سے بارہ میں سے تو کون ہے فائل اب ذرا پہچان کے بتائیں کہ یہ دو میں سے یا بارہ میں سے دو میں سے اور دو میں سے نمبر ایک ہے آگے کچھ نظر نہیں آرہا اس کا فائل اس کے اندر موجود ہے جو کہ ضمیر ہے ہوا لیکن اسی جملے کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں فائل کے بعد کوئی مرفوع اسم نظر آرہا ہو وہ مرفوع اسم اس فائل کے لیے فائل ہوگا تو جب خالی میں نے خلقہ کہا تھا تو اس وقت اس کا فائل ضمیر تھا جو کہ اس کے اندر تھا ہوا جب میں نے کہا خلق اللہ ہو تو اب اس کا فائل میں نے ظاہر کر دیا اور فائل مرفوع ہوتا ہے لہٰذا اب اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے اللہ نے پیدا کیا اس نے مدد کی ہی ہیلپٹ اور جب بھی فائل آتا ہے اس کا فائل ضرور ہوتا ہے تو فائل کون ہے اب یہ فائل مجھے بتائیے ضمیر ہے یا ظاہر ہے ضمیر ہے نا یعنی ناؤن اور پروناؤن سمپل آپ نے پہچاننا ہے تو اس کا فائل ضمیر ہے تو سمپل آپ نے پہلا والا سیخہ جو استعمال کر دینا ہے نصرہ اس نے مدد کی ہی ہیلپٹ اس کی عربی بن گئی نصرہ زید نے مدد کی زید ہیلپٹ کام پھر وہی مدد کرنے کا کرنے والا زید ہے اور زید ضمیر ہے یا ظاہر ہے فائل ظاہر کن دو سیخوں میں ہوگا صرف سیخہ نمبر ایک یا چار استعمال کر سکتے ہیں اور کوئی کاری نہیں سکتے اب فیصلہ کے لئے زید ہوا ہے کہ ہی ہے ہوا ہے آپ پہلا لائیں گے نصرہ اور آگے زید کو مرفوع لکھ دیں گے کیونکہ فائل مرفوع ہوتا ہے اور آپ کا جملہ مکمل ہو جائے گا نصرہ زیدن یعنی زید نے مدد کی پہلے جملے کا مطلب ہے زید نے مدد کی دوسرے جملے کا مطلب ہے زینب نے مدد کی سیخہ نمبر ایک سیخہ نمبر چار زید اور حامد نے مدد کی مجھے بتائیے فائل ضمیر ہے یا ظاہر ہے اب ایک کп لگانا ہے جب فائل مذکر ہوگا چار کп لگانا ہے جب فائل مونس ہوگا بتائیے فائل مذکر ہے یا مونس ہے مذکر ہے تو پہلا لگائیں گے نا نصرہ اور آگے زید اور حامد کو مرفوع لکھ دیا زیدن و حامدن زید حامد اور محمود نے مدد کی نصرہ زیدن و حامدن و محمود زینب اور مریم نے مدد کی دی کام کیا ہوئے مدد کرنا کون کر رہے ہیں زینب اور مریم ظاہر ہے آگے زینب اور مریم کو مرفوع لکھتے ہیں مجھے بتائیے اس کا فائل کون ہے اور یہ سیخھا کون سے ہے پہلا اس کا فائل ضمیر بھی ہو سکتا ہے ظاہر بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی کچھ نظر نہیں آرہا آگے تو آپ کہیں گے اس کا فائل ہوا ہے لیکن اس کا فائل ظاہر ہو سکتا ہے نا تو میں اس کو ظاہر کرنے لگا ہوں المسلموں مسلمان نے مدد کی تو اب فائل کون ہے المسلموں کیسے آپ کو پس جگہا یہ فائل ہے مرفو ہے المسلمانی دو مسلمان مجھے بتائیے المسلمانی مرفو ہے منصوب ہے یا مجرور ہے مرفو ہے نا لہذا آپ پہلا ہی کریں گے نصرہ تو گویا جو سیغہ نمبر ایک آ گیا تو اس کا فائل ضمیر بھی ہو سکتا تھا ظاہر بھی ہو سکتا تھا تو اس صورت میں وہ ظاہر ہے اور دو مسلمان ہیں یعنی دو مسلمانوں نے مدد کی المسلمون مرفو ہے نا فیل میرے لیے ایک ہی پوسیبل ہے واحد لانا جو کہ میں لے آؤں گا نصرہ المسلمہ المسلمہ کی مرفو المسلمہ تو اب اس کو میں فیل نصرہ کے لیے ہی فائل بنا کر لانا چاہتا ہوں تو یہ مونس ہے تو میں چوتھا لے کے آؤں گا نا نصرت المسلمہ تو المسلمہ تانی فیل میرے لیے نصرت لانا ہی پوسیبل ہے المسلمہ تو فیل میرے لیے نصرت لانا ہی ممکن ہے لیکن یہاں پر آپ کو پڑھنے میں پھر پرابلم ہو رہی ہے نصرت تا پہ رکھ گئے آگے لام بھی ساکن ہے تو یہاں پر میں نے آپ کو ایک اصول بتایا ہوئے ایک لفظ کا آخری حرف ساکن ہو دوسرے لفظ کا پہلا حرف ساکن ہو تو قائدہ کیا ہوتا ہے پہلے والے ساکن کو کونسی حرکت دے کے ملاتے ہیں زیر یہ رول ہے نصرت المسلمات سبحانک اللہم و عبی حمدی کا اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفروکا